السلام علیکم گائز کل میرے ایک چینل کے سبسکرائبر نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے سولر انورٹر کو آگ لگی تھی اور وہ مکمل جل گیا تھا انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہی اپنا سولر سسٹم انسٹال کروایا تھا کسی انسٹالر سے اور پراپر اس میں بریکرز وغیرہ بھی یوز کیے گئے تھے لیکن پھر بھی سولر انورٹر کو آگ لگی اور وہ مکمل جل گیا جب وہ ورنٹی سینٹر گئے ورنٹی کلیم کروانے کے لیے سرور سینٹر والوں نے اس کی ورنٹی کلیم کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بقاعدہ لکھا ہوتا ہے ورنٹی کارڈ کے اندر کہ آگ لگے ہوئے انورٹر کی ورنٹی کلیم نہیں ہوتی تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے جس ویسے یہ جلا ہے تو آج میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ایک ایکسپیرمنٹ کروں تو اسپیرمنٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ملٹی میٹر لگایا ہے اور چوبیس وولٹ کے اوپر یہ میں نے اس کو سپلائی دی ہے اور اس کے ساتھ ایک امپیر میٹر ہے اور یہ شنیڈر کا ایک ایک سو پچیس ا امپیر ڈی سی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک سو پچیس امپیر سے زیادہ کرنٹ اس کو دیا جائے یعنی تقریباً ڈیڑھ سو امپیر یا اس سے زیادہ تو پھر اس کو ٹرپ ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں یہ ٹرپ ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ یہی شنیڈر کا بریکر یوز ہو رہا ہے ڈی سی میں اور اس کے اوپر ڈی سی لکھا بھی ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرپ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے میں نے ابھی س اچان کیا ہے اوپر والا جو بریکر ہے اس کو آن کیا ہے تو تھری ہنڈرڈ امپیر سے کرنٹ اس کو ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹیج میٹر جو ہے وہ بھی وولٹیج ٹرمینل وولٹیج ڈراب ہو چکے ہیں اب دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر بار ٹرپ کرتا ہے اس کو اب تک ٹرپ ہو جانا چاہیے لیکن یہ 233 امپیر کے اوپر جب ریڈن تھی میٹر کی تب یہ ٹرپ کیا ہے اس نے 233 امپیر کے اوپر اس نے ٹرپ کیا ہے دوستو یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور یہ وولٹیج ٹیبل ہو چکے ہیں اور امپیر زیرو ہو چکے ہیں یہ ہمارا ٹرپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اوپر والا جو بریکر ہے ہمارا وہ ٹرپ نہیں ہوا بلیک والا اور یہ شنیڈر کا ٹرپ ہو چکا ہے لیکن یہ بھی بہت دیر سے ٹرپ ہوا ہے جب اس کا تھرمو سٹیٹ جو میکنیزم ہوتا ہے اندر سے اس نے ورکنگ کی ہے بہت زیادہ ٹرپ ہونے کے بعد اس نے ٹرپ کیا لیکن اتنی دیر میں انویٹر کا کام تمام ہو جاتا انویٹر کو آگ بھی لگ جاتی ہے انویٹر بھی ختم ہو جاتا ہے سولر سسٹم کے اوپر پیسے تو بہت زیادہ لوگ لگاتے ہیں لاکھوں روپے کے انویٹرز اور بیٹریاں لگاتے ہیں اگر یہ بریکر ٹرپ نہ ہو کسی بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بیٹریاں بھی پھٹ جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کی بیٹریاں پھٹتی رہتی ہیں اور خاص طور پر ٹیبلر بیٹری تو دوبارہ رپیئر بھی نہیں ہوتی دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوک اللہ حافظ